آج ایک گفت دیا ہے کیا گفت دیا گیا ہے نادیا خٹک اور کیا کچھ ہوا ملاقات میں پوچھیں گے نادیا خٹک اور ہنہ گلانی سے نادیا سب سے پہلے آپ بتائیں کہ گفت کی تو ہم بات پر بات کریں گے خان صاحب سے پہلی بار آپ کی جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے کیا کچھ ہوا ملاقات کے دوران کیا باتیں ہوئی کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ اسلام علیکم پاکستان میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ خان صاحب بلکل بیس سے لے کے تیس سال کی عمر کے درمیان لگ رہے ہیں آج انہوں نے کالا سویٹر بلو فیروزی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ماشاء اللہ اور ٹراؤزر اور بہت اچھے لگ رہے تھے اور فل ٹائم ان کے چہرے پہ مسکراہت تھی اور اپنے لوگوں کا یقین اتنی طاقت میں تھا کہ آج وہ اور آج پہلی دفعہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہال میں کوئی گرمی سردی نہیں تھی اور خان صاحب نے مجھے تذبیح دی اور کہا یہ لنا دیا اور دوسری طرف خان صاحب نے خان صاحب کی تذبیح ہے یہ خان صاحب اور سب سے زیادہ آپ نے تذبیح ہے جو کہ خان صاحب ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اس کے ذریعے تو یہ کیا آپ نے مانگی ان سے یہ خود انہیں خان صاحب نے اس سے میں نے بالکل کہا اور میں نے خان صاحب کو کہا مجھے آپ کے پاس کر رہا ہے اور خان صاحب نے کہا ادھر آ جاؤ اور خان صاحب نے جس طرح خان صاحب بنی گالا میں ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب زمان پارک میں ہوتے ہیں بلکل خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح یہاں پر جیل میں ہیں اور انہوں نے سب سے بڑی بات کی کہ لوگوں نے کہا جیسے میں نے کل بنی گالا بھی گئی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب اڈیالا جیل میں یہاں نہیں آئے تو جب آج صحافی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو اڈیالا جے لے کر آ رہا ہوں تو میں کیسے ادھر جا سکتا ہوں اور باقی خان صاحب کو ایک ایک بات کا پتہ ہے خان صاحب کو اپنی عوام کی ایک ایک حرکت کا ایک ایک ان کے جذبے کا پتہ ہے خان صاحب کو عوام پہ یقین ہے